بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آف شاہ گرامر ہائی اسکول How are you dear students? By the grace of Almighty Allah I hope that you all will be very well I am also well here پیارے بچوں آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال لکھ رہے ہوں گے You are student of class 2 of شاہ گرامر ہائی اسکول آپ لوگ جو ہیں شاہ گرامر ہائی اسکول کے class 2 کے طالب علم ہے and this video is related to the subject science اور یہ ویڈیو جو ہے آپ کی subject science سے related ہے and you are taught chapter majoring instruments in this video اس ویڈیو میں آپ کو chapter majoring instrument جو ہے آپ کا majoring instruments related ہے first of all I want to explain you about the majoring instruments majoring instruments جو آپ کی ہوتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کی پیمائش کرنے والے یا نابطول کرنے والے آلات ایسے آلات جن کی مدد سے ہم چیزوں کی پیمائش کرتے ہیں پیمائش کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے ان کا وزن کرنا ان کا جو ہے لمبائی وغیرہ کو ناپنا صحیح ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے measurement کرنا تو ایسے آلات جن کی مدد سے آپ چیزوں کی measurement کر رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے majoring instrument کہا جاتا ہے science میں جو ہے وزن کسی بھی چیز کا یعنی weight یا وزن یا پھر کسی بھی چیز کا size یا کسی بھی چیز کی جو length وغیرہ جو ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کی amount یا مقدار ان تین چیزوں کی science میں بہت زیادہ importance ہوتی ہے کیونکہ یہی تین چیزیں جو ہیں ہم ان کو major کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کی پیمائش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ repeat کر دیتا ہوں science میں آپ کا وزن یعنی weight, size یعنی کسی بھی چیز کی جسامت اور جو ہے amount اور مقدار یعنی کوئی چیز جو ہے کتنی مقدار میں ہے کتنی quantity میں ہے تو یہ سب چیزوں کی measurement جو ہوتی ہے یہ science کے اندر بہت زیادہ countable ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ ان چیزوں کی value ہوتی ہے اور انہی تین چیزوں کی عام طور پہ ہم جو ہے measurement کرتے ہیں with the help of measuring instruments یعنی پیمائش کرنے والے جو ہمارے آلات ہوتے ہیں ہم ان پیمائش کرنے والے آلات کی مدد سے ہم جو ہے چیزوں کا وزن ہم کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کی جسامت یا ان کا size ہم ناپ رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کی جانی جو ہے amount جو ہوتی ہے یعنی وہ کتنی مقدار وغیرہ میں ہیں یہ بھی ہم جو ہے major کرتے ہیں with the help of measuring instrument we major length and distance with a ruler ہم عام طور پہ جو ہماری لمبان یا length جو ہوتی ہے یا distances جو ہوتے ہیں فاصلے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ ہم جو ہے ruler کی مدد سے ناپتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ کی جو ہے mathematics کے اندر بھی آپ کو line وغیرہ draw کرنی ہوتی ہیں یا race وغیرہ draw کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ruler ہوتا ہے اور ruler کی مدد سے آپ جو ہے lines وغیرہ جو ہوتی ہیں یا آپ کے جو ہے ہاشیے کہا جاتا ہے lines کہا جاتا ہے وہ جو ہے آپ جو ہے ruler کی مدد سے وہ آپ جو ہے یعنی major کرتے ہیں اور اسی طرح سے اگر جو ہے کوئی لمبے فاصلے وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کوئی کمرے کا فاصلہ آپ کو ناپنا ہے تو آپ کے پاس measuring tape وغیرہ ہوتے ہیں ان سے آپ جو ہے کمرے وغیرہ کی جو لمبان وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ جو ہے جو ہے major کرتے ہیں اس کی پیمائش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جیسے جب کپڑے وغیرہ آپ بائے کر رہے ہوتے ہیں خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جو ہے کپڑے جو کے مطلب ریٹی میٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو کپڑوں کے دھان جو ہوتے ہیں جو آپ کپڑا جو ہوتا ہے جو انسٹیچ ہوتا ہے یعنی جو ہے جو سلاوہ نہیں ہوتا ہے آپ جو ہے اپنا جیسے کرتا شلوار وغیرہ آپ جب لینے جاتے ہیں دکان پہ تو دکاندار کے پاس آپ نے ایک جو ہے روٹ دیکھی ہوتی ہے ایک سلاح ہوتی ہے جس کو میٹر روٹ کہا جاتا ہے اور اس میٹر روٹ کی مدد سے ہم جو ہے یعنی جو ہے یعنی آپ کے دکاندار جو ہوتے ہیں یہ جو ہے آپ کے کپڑوں کی میجرمنٹ کرتے ہیں کپڑوں کی پیمائش کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہے آپ نے دیکھا کہ لیندھ وغیرہ یا لمبائی وغیرہ ناپنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک تو رولر ہوتا ہے جس کو آپ اسکیل بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس میجرنگ ٹیپ ہوتا ہے میجرنگ ٹیپ کے ذریعے جو ہے آپ کمرے وغیرہ کی لیندھ ناپ سکتے ہیں اور آپ اپنی لیندھ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کی کتنی ہائٹ ہے آپ کتنے لمبے ہیں تو آپ جو ہے اپنی میجرمنٹ یا اپنی پیمائش بھی آپ جو ہے میجرنگ ٹیپ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی جو ہے میٹر روڈ وغیرہ بھی ہوتی ہے اور یہ میٹر روڈ جو ہوتی ہے یہ آپ جو ہے یعنی جو آپ کے کلوت ہوتے ہیں کپڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی میجرمنٹ کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا بیٹا کہ جو ہے ہم جو ہے لیندھ کو ناپنے کے لیے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جو ہے لیندھ کو کیسے میجر کر سکتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے ہم جو ہے لمبائی کو میجر کر سکتے ہیں رولر کے ذریعے اسکیل کے ذریعے میٹر روڈ کے ذریعے اور میجرنگ ٹیپ کے ذریعے پہمائشی ٹیپ کے ذریعے اوکے ناو دیر سٹوڈینٹ وی 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 ڈسکس آباؤ سم میجرنگ انسٹرومنٹ وی چیز ریلیٹی جو میجر ویٹ اب ہم جو ہے دیر سٹوڈینٹ کچھ ایسے انسٹرومنٹ کے بارے میں کچھ ایسے آلات کے بارے میں ہم پڑھیں گے جن کا تعلق ہوتا ہے سالٹ چیزوں کا وزن کرنے سے ریلیٹیڈ یعنی ایسے ہم آلات کے بارے میں پڑھیں گے جو سالٹ چیزوں کا جو ویٹ ہوتا ہے وزن کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو پکچر شو ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کو ٹو پین بیلنس جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ ایک آپ کا جو ہے ترازو ہوتا ہے اور یہ ترازو جو ہے اب تو خیر آپ کو دکانوں پہ کم نظر آتے ہیں لیکن جو ہے آپ کے جو ہے یعنی کچھ سم ٹائم بیک کچھ اڑھ سے پہلے آپ کے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ سالوں پہلے آپ کے جو ہے یہی جو ہے آپ کے ٹو پین بیلنس جو ہوتے تھے یہ جو ہے عام طور پر دکاندار جو ہے چیزوں کی یعنی جو ہے ویکنگ کے لیے یا جو ہے وزن کرنے کے لیے سالڈ جو آرٹیکلز ہوتے تھے سالڈ چیزیں جو ہوتی تھی ان کے وزن کرنے کے لیے یہ استعمال ہوا کرتے تھے اور ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ یہ استعمال ہوتے ہیں عام طور پر یعنی جیسے کہیں پہ بہت زیادہ وزنی یا بھاری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا اگر وزن کرنا ہوتا ہے تو وہ زائے سیدھے مشینوں یا چھوٹی جو مشینیں جو ہوتی ہیں جو آپ کی یعنی یہ کہہ سکتے ہیں وزن کرنے علی جو مشینیں ہوتی ہیں ان میں ان کو میجر نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ابھی بھی یہی والے جو ہوتے ہیں آپ کے یعنی کہہ سکتے ہیں ٹو پین بیلنس جو ہوتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں جیسے فرض کرنے کہیں پہ کوئی سریعہ وغیرہ جو ہوتا ہے یا آئرن روڈ وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے مطلب کہیں پہ میجر کرنا ہے یا آپ کے جو کبار والے جو ہوتے ہیں یعنی کباری جو ہوتے ہیں وہ بھی عام طور پر ابھی بھی یہی بیلنس بھی وہ یوز کرتے ہیں اور جو ہے تاکہ وہ چیزیں وغیرہ جو ہم ان کو بیش رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے وزن کر کے وہ چیزوں کو مطلب کیا کرتے ہیں خریدتے ہیں آپ سے اچھا اسی طرح سے کچھ اور جو ہیں آپ کے جو انسٹرومنٹ آپ کے جو ہوتے ہیں میجر انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں جو کہ آپ کی جو ہے ویٹ کی میجرمنٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں ویگنگ مشین وزن ناپنے والی مشین ایسی مشین جو ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنا وزن ناپ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی کہلاتی ہے ویگنگ مشین اپنا وزن ناپنا جو ہوتا ہے یہ جو ہے آپ کو معلوم ہے ہیلز کے پوائنٹ آف یو سے بھی ضروری ہوتا ہے ہمیں اپنے وزن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا کتنا ویڈ ہے ہمارا کتنا وزن ہے تو جو ہے ہم اپنا جو وزن جو ہوتا ہے وہ ہم کیسے میجر کرتے ہیں with the help of ویگنگ مشین ویگنگ مشین کی مدد سے ہم اپنا وزن جو ہے وہ جو ہے ویگ کر رہے ہوتے ہیں اپنا وزن جو ہے ہم جو اس میں میجر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کا الیکٹرونک بیلنس ہوتا ہے الیکٹرونک بیلنس جو ہوتا ہے جہاں پہ جیسے آپ کے جو جیولرز وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ بھی یہ جو ہے آپ کو معلوم جیولی جب آپ خریدتے ہیں زیورات آپ خرید رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے الیکٹرونک بیلنس ہوتے ہیں یہ مطلب جو ہے آپ کے ہلکے وزن کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کی جیولی وغیرہ ہوتی ہے اس کی میجرمنٹ کے لیے یہ سویٹیپل ہوتے ہیں بہت زیادہ مناسب ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کا جو کچن ہوتا ہے کچن کے اندر بھی آج کل ایسے بیلنس آویلیبل ہے جو کہ آپ کے کچن میں کھانا پکانے سے ریلیڈیٹ جو آپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ جو ہے یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو کہ جیسے آپ کی فرض کر لیں آپ کے فروٹ وغیرہ ہے یا ویجی ٹیبل وغیرہ ہے یا پھر آپ کی جوسس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی مطلب پہمائش کرنے کے لئے یا میجرمنٹ کرنے کے لئے آپ کے کچن سکیل جو ہوتے ہیں کچن میں استعمال ہونے والے آپ کے جو ہے بیلنس یا ترازو جو ہوتے ہیں جو کچن میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مدد ان کو استعمال کر رہی ہوتی ہے تو یہ جو ہے آپ کی جو ہے کچن سے ریلیٹڈ چیزوں کی جو میجرمنٹ یعنی کہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی بات کر رہا ہوں کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے ہم میجر جو ہے ان کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں تو جو ہے آپ کو جو ہے ابھی جو میں چیزیں جو بتا رہا تھا یہ تھی آپ کی ایسے میجرنگ انسٹرومنٹ جو کہ آپ کے ویٹ کو میجر کرنے سے ریلیٹڈ تھی یعنی ابھی آپ نے ایسے جو ہے انسٹرومنٹ سے بارے میں پڑھا یا ویگنگ انسٹرومنٹ سے بارے میں آپ نے پڑھا جو جو سالٹ چیزوں کا وزن نابنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اب جو ہم مزید آگے اس چیپٹر کو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا جو ہے ٹائم یا وقت کو میجر کرنا وقت کی بیمائش کرنا ہم جو ہے وقت کو ناب رہے ہوتے ہیں وقت کی میجرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کس کی مدد سے؟ رفعہ دفعہ دیڈل کلوک دیڈل کلوک جو ہوتی ہے یہ وہ کلوک ہوتی ہے جو کہ آپ کو عام طور پر مساجد وغیرہ میں نظر آتی ہے اور جو ہے یہ یعنی جو ہے آجکل جو ہے ہر مزید میں یہ بہتر بہت خوبصورت آپ کو نظر آتی ہے دکھائی دی رہی ہوتی ہے اور بہتر 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 جو ہے ان کا ٹائم جو شو ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ فیسینیٹنگ ہوتا ہے بہت زیادہ دلکش ٹائم جو ہے وہ ہمیں ان کا نظر آتا ہے اینالوگ کلوک جو ہوتی ہے جو آپ کے گھروں میں گھڑیاں لگی ہوتی ہے یعنی جو آپ کی وال کلوک جو ہوتی ہیں دیواروں پر جو لگی ہوتی ہے انہیں جو ہے اینالوگ کلوک کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ہے رسٹ ووچ جو ہوتی ہے جو آپ اپنی کلائی میں گھڑیاں بانتے ہیں یہ بھی آپ ٹائم کو میجر کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنا وقت آپ کا گزر شکا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کے گھروں میں یا مساجد وغیرہ میں آپ کو پینڈولم کلوک جو ہوتی ہیں گھنٹے والی گھڑیاں جو ہوتی ہیں یعنی منٹ کے ساتھ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں گھڑی کی سوئی جو ہوتی ہے جو سیکنڈوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے جو ہے آپ کا جو پینڈولم جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے ٹک ٹک کی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ موف کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ساؤنڈ بھی بہت زیادہ آپ کو اچھی جو ہے کانوں میں معلوم ہوتی ہے تو یہ جو ہے آپ کو یہ سامنے جو میں نے نام لیے آپ کی اینالوگ کلوک آپ کی ڈیجیٹل کلوک آپ کی رسٹ ووچ پینڈولم کلوک یہ سب آپ کو کیا بتاتے ہیں وقت کی میجرمنٹ بتاتے ہیں کہ کتنا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے کتنا وقت جو ہے آپ جیسے فرض کرنے سٹڈی کر رہے ہیں آپ آٹھ بجے پڑھنے بیٹھے تو جو ہے آپ نے فرض کرنے آٹھ سے لے کے دس بجے تک آپ نے سٹڈی کی تو جو ہے یہ آپ کو وقت کا پتہ کس نے بتایا یہ جو آپ کی مختلف جو کلوک جو ہوتی ہیں گھڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان سے آپ کو جو ہے وقت کا صحیح پتہ چلتا ہے صحیح تعیون ہوتا ہے اسی طرح سے سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں جو مطلب عام طور پر جو ہے سیکنڈری کلاسز کے ہائر سیکنڈری کے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کی جو مطلب جو ہے آپ یہ بہت سکتے ہیں کچھ ان کے لیب ہو رہے ہوتے ہیں کچھ ان کے پریکٹیکل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی ان کو جو ہے سٹاپ ووچ جو ہوتی ہے اس کی ضرورت پیش آتی ہے سٹاپ ووچ کے ذریعے جو ہے یہ جو ہے ہم کوئی بھی جیسے فرض کریں ایکٹیوٹی جو ہم لیب میں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں فرض کریں ہمیں اس کو کاؤنٹ کرنا ہے کہ یہ چیز کتنی دفعہ ہو رہی ہے تو ہم جو ہے سٹاپ ووچ کی مدد سے ہم جو ہے کسی بھی لیب میں کوئی بھی سائنٹیفک ورک جو ہو رہا ہوتا ہے اس ورک کا ڈیوریشن وغیرہ یا اس کا جو وقت کا دورانیاں جو ہوتا ہے وہ ہم سٹاپ ووچ کی مدد سے ناب سکتے ہیں اب ہم جو ہے ٹیمپریشر کے بارے میں کچھ بات کریں گے ہم جو ہے درجہ حرارت جو ہوتا ہے تھرمومیٹر کی مدد سے میجر کرتے ہیں پیمائش کرتے ہیں دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز کتنی گرم ہے یا کتنی تھنڈی ہے تو یہ جو ہم بات جو کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم جو ہے اس کے ٹیمپریشر کی بیس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اگر فرض کریں فریج میں آپ کو معلومیٹ آپ کو تھنڈی چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ فریج میں ٹیمپریشر جو ہوتا ہے جیسے اگر آپ کا ڈی فریزر ہے تو آپ وہاں پہ بولتے ہیں ٹیمپریشر آپ کا درجہ حرارہ زیرو پہ چلا گیا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے آپ کی تھنڈی ہو کے برف بن جاتی ہے اور اسی طرح سے اگر آپ جو ہے وارٹر کو بوائل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ وارٹر کا بوائل ہوتا ہے جب اس کا ٹیمپریشر جو ہے ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے اس وقت جو ہوتا ہے وارٹر جو ہوتا ہے وہ بوائل ہونے لگ جاتا ہے پانی میں اوبال آنے لگ جاتے ہیں اور پانی سے دھوہ نکلنے لگ جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آپ کی عام طور پر جو چیزیں جو ہوتی ہیں یا انسانی جسم کی بھی ہم بات کریں گے تو ہم جو ہے یعنی ٹیمپریشر کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیمپریشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم یا کوئی آپ کی جو ہے یا پھر آپ کا ویدر جو ہوتا ہے آپ کی آبو ہوا جو ہوتی ہے اس کا بھی بقاعدہ ایک درجہ حرارت ہوتا ہے اس کا بھی ٹیمپریشر ہوتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے گرمیاں ہوتی ہیں تو اس میں آپ کا ٹیمپریشر جو ہوتا ہے ہائی ہونے لگ جاتا ہے قدرتی طور پر اور ونٹر سیزن میں ٹیمپریشر جو ہوتا ہے لو ہونے لگ جاتا ہے ٹیمپریشر جو ہے کم ہونے لگ جاتا ہے تو جو ہے ٹیمپریشر جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کی آپ کیا کہہ سکتے ہیں ہوتنیس یا کولنیس کو شو کرتا ہے کہ کوئی چیز کتنی گرم ہے یا کتنی تھنڈی ہے اور اس ٹیمپریچر کو میجر کرنے کا جو انسٹرومنٹ آپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا تھرمومیٹر یہ اس کو اردو میں بھی تھرمومیٹر ہی کہا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے جو ڈائیگرام شو ہو رہی ہے یہ ایک آپ کا مرکری تھرمومیٹر ہے اس تھرمومیٹر کے اندر آپ کو ایک جو ہے یعنی اس کے اندر ایک مرکری ہوتا ہے یہ جو آپ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے جب تھنڈا ہوتا ہے تو یہ جو ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کانٹریکس اکڑ جاتا ہے اور لیکن جیسے ہی اس کو ہیٹ یا حرارت ملنے لگتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے مرکری یہ آپ کا ایکسپینڈ ہونے لگ جاتا ہے پھیلنے لگ جاتا ہے تب ہی جو ہے آپ جب یہ مرکری تھرمومیٹر کو آپ اپنے ماؤت میں لیتے ہیں تو آپ کے جسم کی جو گرمہت ہوتی ہے آپ کے جسم کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے تھرمومیٹر جو ہوتا ہے آپ کی باڈی کی جو ہیٹ جو ہے یا گرمائش کو یہ میجر کر لیتا ہے یعنی آپ کی باڈی کا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ہیٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ آپ کا مرکری تھرمومیٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر جو مرکری کا جو پیمانہ جو ہوتا ہے وہ رائز ہونے لگتا ہے اور بعد میں جب آپ اس کو اپنے موں سے آپ نکال لیتے ہیں آپ کی یعنی جو ہیٹ جو اس میں ٹیمپریری طور پر اس نے ایبزورپ کی ہوتی ہے تھرمومیٹر نے جب یہ ہیٹ ختم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مرکری کا جو لیویل جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی اوریشنل پوزیشن پہ یعنی جہاں پہ وہ رائز ہونے سے پہلے جس جگہ پہ وہ پہلے موجود تھا تو وہ لیویل مرکری کا وہیں پہنچ جاتا ہے تو آپ نے جو ہے یہ ایک بہت اچھی چیز آپ کو جو ہے اس وقت ایسپلین کی گئی کہ آپ جو ہے ٹیمپریچر جو ہوتا ہے کس کی مدد سے آپ میجر کرتے ہیں with the help of تھرمومیٹر تھرمومیٹر کی مدد سے آپ جو ہے اپنی باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ میجر کرتے ہیں اور یہ اپنے ذہن میں یاد اکھیے گا کہ صرف آپ کی باڈی کا ہی ٹیمپریچر نہیں ہوتا ہے ایٹموسفیر کا بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے لیکن اس کے تھرمومیٹر جو ہوتے ہیں وہ اس تھرمومیٹر سے مرکری تھرمومیٹر سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں اب چیپٹر کے اینڈ میں آپ کو ایک لاسٹ جو ہے ٹاپک اور ایکسپلین کر رہا ہوں we major liquids such as water in cups, beakers and other containers ہم جو ہے liquid چیزیں جو ہوتی ہیں جو مایا چیزیں کہلاتی ہیں جیسے کہ آپ کا water ہوتا ہے, پانی ہو گیا آپ کا milk ہو گیا, دودھ ہو گیا یا آپ کا oil وغیرہ ہو گیا یہ جو liquid چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہم major کرتے ہیں آپ کے جو cups وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر آپ کے کوئی بیکرز ہوتے ہیں ان میں ہم major کرتے ہیں ان کی پیمائش کر رہے ہوتے ہیں and other containers اور اسی طرح کہ جیسے آپ picture میں دیکھتے ہیں مختلف container یا مختلف پیمانیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ جو ہیں liquid چیزوں کی measurement کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ liquid چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی جو solid چیزوں کی طرح سے ترازو میں نہیں تولی جا سکتی ہیں liquid چیزوں کو کچھ containers ہوتے ہیں جیسے کہ cup ہو گیا, بیکر وغیرہ ہو گیا یہ جو ہیں آپ کے liquid چیزوں کی measurement کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں thank you dear student for watching this video i hope you like it and wait for my next video till then take care and Allah Hafiz